بنی گالا اسلام آباد میں اس وقت عمران خان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اپنا وکیل کریں پرائیوٹ وکیل کریں دوسری ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے یہ جو سرل میڈیا کی کے ذریعے جو لیک کروائی ہیں خبر پاکی پوچ کے خلاف ہندوستان اور اسرائیلی لوبی کو خوش کرنے کے لیے کہ ان سے امداد مانگنے کے لیے کہ شریف خاندہ کی کرپشن بچائی جائے اور اب یہ جو نیا انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے کہ دو نویمبر کو یہ تنظیموں کے کئی جو بینڈ تنظیمیں ان کے لوگ آئیں گے شرکت کریں گے اور یہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ فوج کرواری ہے دو نویمبر کو یہ دوسری ایک اور واردات کی ہے انہوں نے فوج کے اوپر کہ اس کو دنیا میں اور خاص طور پر جو دو لوبی فوج کے خلاف ہے پاکستانی فوج کے خلاف اسرائیلی لوبی اور انڈین لوبی امریکہ کے اندر ان کو پھر سے اپیل کیا ہے کہ جناب دیکھیں عمران خان بھی یہ تنظیموں کے ساتھ ہے یہ جو نون سٹیٹ ایکٹرز ہیں اور پاکستانی فوج بھی ان کے ساتھ ہے اور نواز شریف امن چاہتا ہے اور یہ انڈیا کے ساتھ پیس چاہتا ہے لیکن یہ پیس امن نہیں چاہتے یہ ایک پوری سازش ہے اور یہ ساری سازش کی ایک اس کا مقصد ہے کہ شریف خاندان کی کرپشن بچائی جائے اپنی کرپشن بچانے کے لیے ملک کے انٹرسٹ کو تباہ کر رہے ہیں پاکستانی فوج کو بھی دنیا میں بدنام کر رہے ہیں ہمارے اوپر تو خیر کریں ہم تو پولیٹیکل پارٹی ہیں ہم تو اپنے آپ کو اپنی دفاع کر سکتے ہیں لیکن یہ افسوس اس چیز کا ہے کہ صرف جب آپ کرپشن کرتے ہیں آپ ملک کو نقصان ہی نہیں پچاتے مالی طور پر آپ ادارے ہی نہیں تباہ کرتے آپ ملک کا نظریہ بھی تباہ کرتے ہیں ساتھ کیونکہ یہ ایک اسلام کے نام پہ بنا تھا پاکستان اور اس کو بھی تباہ کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی فوج کو بھی تباہ کرنے کے چکر میں ہیں اوکے جی فان صاحب یہ بتائیں کہ جورمیٹ کی طرف سے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ وہ کوشش کرے گی کہ تحریک انصاف جو ہے وہ سپریم کورٹ کا انتظار کرے جب حضرت نمیان صاحب کو نوزت کیا ہے اور یہ اپنا دو نومبر کو نوزت کیا جائے اگر کوئی ایسا ڈیڈیگیشن آپ کے پاس آتا ہے تو سٹیٹ ایکسینڈ یا فتم کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں لیکن جی پہلے چیز تو اب تک ہمیں نام پتا چل جانے چاہیے تھے جنہوں نے سیکیورٹی لیک کی ایک فیڈ کیا گیا جو 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 کور کمانڈرز کی میڈے میں ہے کہ فیڈ کیا گیا میڈیا کو اب تک ان کے نام کیوں نہیں سامنے آئے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ نام سامنے آئے یہ کون لوگ تھے یہ ملک غدار ہیں کوئی دنیا کے اندر اس طرح کی چیز کرے ہندوستان میں کرے نا اس طرح کی لیک کرے تو آپ ان کو جیلوں میں ڈالا ہو امریکہ میں لیک کر کے دکھائیں اس طرح کی تو ایک ملک پہ دہشتگردی ہو رہی ہے بلوچستان میں ہمیں پتہ ہے کہ ہندوستان دہشتگردی کروا رہا ہے ہمیں پتہ ہے کہ الطاف حسین کو جو اتنے سالوں سے رابطے تھے ایمکی ایم کے ساتھ رو کے ساتھ رو کے اور ایمکی ایم کے رابطے ہمیں پتہ ہے کہ کراچی میں کیا کروایا ہے تو اس اگر کانٹیکس پہ آپ دیکھیں تو یہ جو لیکس کروائی ہیں تو پاکستان کے لیے بڑی ڈیمیجیں ہیں تو ہم ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کے بھی نام سامنے آنے چاہیے آپ نے کہا جی سپریم کورٹ میں تو ابھی سپریم کورٹ میں پٹیشن لگی ہے ابھی تو اس کی ایڈمیسبل ہوگا یا نہیں وہ بھی ابھی ہیرنگ چلنی ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں تو ازغر خان کا کیس تھا شریف خاندان کے خلاف وہ بیس سال لگے تھے اس کو کیس کو تو یہ ہمیں نال چیزیں دیں نواز شریف سیدھی سیدھی بات کریں کہ کرپشن میں پکڑے گئے ہیں اپنا حساب دیں یہ غیر آئینی کام کر رہے ہیں نواز شریف غیر قانونی کام کر رہے ہیں کہ نہ اپنا جواب دیتے ہیں جمہوریت میں پرائم منسٹر جواب دے ہیں سات مینے ہو گئے ہیں جواب نہیں دے رہے ہیں پہلے کہتے ہیں میں اپنے آپ کو اتصاب کے لیے پیش کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد ان کی اپنی ٹیم کہتے گی جبکہ نواز شریف کا نام نکالو پینما سے جبکہ دنیا میں نواز شریف کی تصویریں آئی ہیں پینما کا جب انکشافات ہوئے ہم نے کوئی کوئی ہمیں اس طرح کے ڈرامے نہ کریں تو کوئی بڑا بھرپور طریقے سے انشاءاللہ اسلام آماد کے اندر انسانوں کا سمندر آئے گا سات مہینے سے ہم کوشش کرتے رہے انہوں نے ہر راستہ اختیار کیا کہ نواز شریف کا اتصاب نہ ہو اور خواجہ عاصف کی پارلمنٹ میں سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ میاں صاحب آپ فکر نہ کریں آپ نے اربو روپے کی چوری کیا آپ فکر نہ کریں لوگ بھول جائیں گے اس کو تھوڑا ٹائم دے تو ان کی تو ہمیں ٹیکٹکس کا پتہ ہے کہ ٹائم صرف لے رہے ہیں دیلے کرنے کے لیے ہم سب کو پتا ہے کہ نواز شریف نواز شریف کو بھی پتا ہے نون لکھ کو بھی پتا ہے ان کے وزیروں کو بھی پتا ہے کہ یہ پکڑا گیا کرپشن میں اور ایک منٹ یاد رکھیں یہی خواجہ عاصف دوزار بارہ میں ٹی وی پہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف نے فلیٹس میڈ نائنٹیز میں لیے تھے پچانوے میں لیے تھے اور وہ نواز شریف کہہ رہا ہے دوزار پانچ میں لیے تھے فرق یہ ہے کہ اگر دوزار پچانوے میں لیے پچانوے میں اگر لیے تھے تو صرف اور صرف یہ کرپشن کا پیسہ تھا نواز شریف نے دوزار پانچ اس لیے کہا کہ جی ساؤدی ریوے میں سٹیل مل بیچ کے لیا تھا تو پچانوے میں چار وزیر کہہ رہے ہیں لیا ہے کلسوم نواز کہہ رہے ہیں لیا ہے یہ میفر کے فلیٹس اور ایک ججمنٹ ہے لندن ہائی کورٹ میں نائنٹی نائن میں کہ انہوں نے اٹیچ کی ہوئے چار فلیٹ انہوں نے جب ڈیفالٹ ہوا لون کیس کا علتوفیق بینک کا کبھی بھی فلیٹ اٹیچ ہی نہیں ہو سکتے تھے اگر وہ رنٹ پہ ہوتے ظاہر ہے ان کے اپنے فلیٹ تھے تو نواز شریف نے جھوٹ اس لیے بولا کہ دوزار پانچ سے جو بھی پہلے پراپٹی تھی وہ چوری کے پیسے کے تھی اس لیے سب کو پتا ہے وہ پکڑے گئے ہیں اس لیے یہ کہنا کہ جی اور ٹائم دے دو مذاکرات ہو جائیں ہم اب اس میں نہیں پڑھنا لگے دو تاریخ کو دو تاریخ کو اسلام آباد میں آگے ہی مذاکرات ہو گئے اب ہماری صاحب اس لیے کہ نواز شریف فریم جارپان نے گئے ابھی وہاں پہ آپ جیدہ ہو گئے ہیں اسپتال کے اپتتال کرتے ہیں لیکن وہ گریبوں کے لیے اسپتال بنا رہے ہیں پورے ملک میں وہ وہاں پہ تطریر کرتے ہیں آپ جیدہ ہو گئے ہیں پلاس یہ کہ انہوں نے دو روگاں کیا ہو گئے ہیں؟ اچھا 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 انہوں نے اساق دار کو اور ریاست سادی کو کتاس دے دیا کہ تاریخی انصاف یہ رونا اگر آٹھ سال کے بعد ان کو رونا آیا ہے کہ جناب ہسپتال ٹھیک نہیں کام کر رہا ہے تو یہ رونا ہسپتالوں کی نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے یہ رونا پینما کا رونا ہے یہ رونا پکڑے جانے کا رونا ہے اور ابھی بھی ٹائم ہے نواز شریف اپنے آپ کو اتصاب کے سامنے پیش کر دو لیکن آگے جب یہاں عوام کا سمندر آ جائے گا پھر تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا سامنے پیشاور سے محفظ آئیں گے آپ جی جی عمران خان بنی گالا میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے پیشاور کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اور اس سے پہلے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ دو نومبر کا دھرنا فوج کروا رہی ہے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے